شہید دیا جن سمدیب تھا پردہ جنم جڑا لدیانے چو ہے اور شہید دیا جڑا لدیانے ریلوے سٹیشن دا نا جڑا اسی شہید دیا جن سمدیب تھا پردے نا رکھنا چانے مغا سنگ دے نا لگے راج برو سمدیب دیرے لازے دے انہاں نو کی اطراج ہے ایدہ وطرت سندہ نجر آرہے ہیں انہاں ستیلہ پہ باہر ہو رہے ہیں آج کئی بندے آن دے پی ایچ ڈی کردے سٹوڈنٹ آن دے فورن تو آن دے مہاراستر تو آن دے اوہ انہاں رستانی لابدہ اوہ فیس انہوں فون کردے اے انویس ٹیشن دے بندہ پیج کے بلائی دے اوہ بجانا جاندے اوہ پچھ دے سمدیب تھا پردہ کار کے تھے اوہ کاندے ہی پتا ہی نہیں اسی جوڑے ہوں گلوبل دے نال تے اکسر ہی پنجاب دے مکمنتری پکوان سنگھ مان شہیدنا دی گل کردے نے پر انہاں شہیدنا دے بچو ایک پریوار اجے ہا جو لدیانے دے اوہ س ستھان تے بیٹھا ہے اور وہ چٹھیاں لے کے بیٹھے نے سب تو پہلا ایک تصویر جڑی دکھاوا گے شہید پریوار ہے شہید سکدیو تھاپردہ پریوار ونشج نے انہا دے تے نال ہور بھی سنسطہ دے میمبر نے پر وہ ایک چٹھیاں لے کے بیٹھے نے جڑییاں کی پنجاب دے ایک سو ستاراں ویدان سبہ دے ایم ایل ایہ نو پیجیاں جان گیاں اور مدہ رکھا گیا کہ لدیانہ ریلویس ٹیشن دے جڑا نام ہے اوہ دا نام شہید سکدیو تھاپردے نام تے رکھا جاوی تے نال نال جڑے رائی سبا میمبر نے میمبر پارلیمنٹ نے انہا نو بھی ایک چٹھیاں پہ جانیاں نے پر ہور اس دے وچ دو مدے ہور انہاں نے ایڈ کیتے نے کی جے کر جڑا باسٹینڈ لو دے آنا دا نام رکھا گیا ہو بھی صحیح طریقے نا نہیں رکھا گیا تا ہور کےڑے کےڑے مدے نے سی ایم مان تاکے نا دی جڑی گال ہے انہاں نے کرند کوشش کی تھی سی پر سماں نہیں مل پایا پرہونے اے چٹھیاں دے زریعے جڑا انہاں نو انو 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 ایٹریشن پہ رینے کی وہ اس دے اتے گور کرن تا گال باد کرنگے ساڈنال میموریل ٹرسٹ دے پردانے شوک تھاپر جی تھاپر صاحب اے چٹھیاں جڑیاں تسی آج اے کار دیتی ہیں ایک دو سو دے قریب جڑھیاں چٹھیاں نے کی ذکر کیتا گیا اور کڑے کڑے اہم مددے رکھے گئے سب تو پہلا مددہ ہے جی شہید دے آجم سکدیب تھا پردہ جنم جڑا لدیانے چویا اور جڑا لدیانے ریلوے سٹیشن دا نا جڑا اسی شہید دے آجم سکدیب تھا پردے نا رکھنا چاہنے ہیں ساڑھی ریمانڈ ہے اسی سینٹر منسٹر پیوش گویل جی نال ٹیلی فون دے جریعے گل گیتی او کہندے جد تک بیدان صاحبہ پنجاب دی دے ویچ پاس ہوگا او سنوے تھے لکھے دین کی ہاں جی ٹھیک ہے اسی سہمت ہے سارے ایم ایل ایز تا دا اسی یہ دے جگر کر سکتے ہیں ان اسی چٹھیاں جڑی ہیں لکھی ہیں ایک سو ستارہ ایم ایل ای اور راجیہ صاحبہ ممبر ممبر پارلی ہے مینٹا نو اسی چٹھیاں کٹ رہے ہیں کی بیدان صاحبہ تسی یہ پاس کرو کی شیدے آج میں سکدیب تھا پردانا لدیانا ریلوے سٹیشن دار نہ رکھیا جاوے پھر اسی سینٹر سرکار آلے اسی یہ دے بارے گوھر کر آنگے اور میں سمجھ دے کی جے پگوانتمان جی دے پی اے جنہیں بھی انراغ برما انہیں نا گال کرن دی او تا فون ہی نہیں چک دے آج جی اسی سویرے دو بار مدلال بگا جی دی ہی ٹیلی فون دے کوشش کی تھی انہوں نے بھی فون کرتے سینٹر دے جڑے اس ہلکے دے ایم ایل اے پاپی پراشا جی اوہ اب فون تا ساڑے چک دے ہی نہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے ساڑنل کی ہے یہاں تا سی سکدیب تھا پر نا ہمیشہ سو تیلہ بے باہر ہو رہا ہے جی دا ریلوے سٹیشن دا نا پرکار سنگھ بادل ہونا نے رکھتا سی سکدیب کلم چھی دے آجم سکدیب پر اسی ہوتھے کہنے ہیں سکدیب تھا پر نا لائے جا بے بس ٹینڈ دا نام ہون سی ریلوے سٹیشن دے نا ڈیمانڈ اسی کر کے کر رہے ہیں کی پغس سنگھ دے نا تھا تسی محلی ائرپورٹ دا نا رکھتا کرتار سنگھ سردار ادھم سنگھ اینا دے نا رکھتے جیڑا تسی ملہ پور ائرپورٹ ہلوارا ائرپورٹ بنا رہے ہیں سکدیب پغس سنگھ دے نا تھے کھڑ کھڑ کھلا دے ویچھ لین بھی اناؤنس کر گیا پچھے کھڑ کھڑ کھلا تھا ٹائی سبتمبر نو پیشلے سال پگوانت مان جی نے سی ہم پنجاب نے سنو اتھے بلا کے سممان کیتا اتھے ساڑ کو میرنڈل ملتا کی جڑا رستا ہے اسی جلدی کھڑا دا گے آج اس گال نو سال ہو گیا اگلی ٹائی سبتمبر آگی اس چھتھی تے کوئی گور نہیں اور کئی مسئلے جڑے سکے اسی انہوں نے جو ابت کرائے ٹائی سبتمبر نو شہیدے آجم پغس سنگھ دے جنمستان تے پر او دے وارے کوئی گور نہیں پر سی ایم صاحب تا کہن دے نے کی شہیدہ دے نامتے ساڑھی سرکار بنی ہیں اسی انہوں نے صدقار کر دے ہیں پر شہیدے صرف پغس سنگھ انہوں یاد آ رہے ہیں اور کوئی یاد نہیں سارے افسر ہیں جننے بھی آفیسرز آگے ہیں انہوں نے پغس سنگھ اور ڈاکٹر امبیٹ کر صاحب دی پرتیمہ لگی ہوئی ہے اسی سمجھ دے ہیں قانون دے جڑے ماہر سے گئے ڈاکٹر امبیٹ کا اوتا بلکل بازے بورن دی لگنی چاہی دی ہے پر پغس سنگھ دے نا لگ راج گروہ سکدیب دی دی لیا دی تے انہوں کی اتراج ہے ایدہ مطلب سدہ نجر آ رہے ہیں انہوں نے ستیلہ پہ باہر ہو رہے ہیں ہمیشہ ہی کر دے رہے ہیں انہوں نے چالی کا جگہ کوار کرنی رستے لئی انہوں نے تین سال لاتے کمیشنر میڈم یہ دوارے تیانی نہیں دتا ڈی سی میڈم نے کوئی تیانی دتا کمیشنر دے رہے ہیں تھلے جوائنٹ کمیشنر اور سے نا انہوں نے فائلیں دو آگے رکھی ہیں تین سال لاتے ایک چالی کا جگہ انہوں نے ایئرپورٹ جی سنجیو روڈا جی میمبر پاہ رہے ہیں میں راجیہ سبا دے میمبر ہو لگے ایئرپورٹ دے وچھ ہلو آ رہا ایئرپورٹ میں جلدی کرا دوں گا شروع کرا دوں گا ایدھر کوئی تیان نہیں یہ جگہ نہیں ہے انہیں نشید دید دتی اور صرف انہوں نے دتی ہے اس کار کے سنجیو روڈا جی تُسی بھی اتھے دے جمپل ہو پران جی دے بیٹے ہوں تُسی تُسی بھی اتھے کوئی دیکھے ہیں بھوراں دو جا کے اتھے آگئے ہیں اور تُسی اپنی جگہ ہوتھے بدانا چاہنے جڑی ہیں جگہ لگتی ہیں اس کار کے ایئرپورٹ جاتا جلدی چلنے جو کرانا چاہنے ہو شکدیب جی نو تُسی ان دیکھا کری جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیشنی زیادی لی اپنی قربانی نہیں دیتی ہمیشہ ستہلہ پہ باہر کریں چاہے راجعہ سوا میمبر ہوئے چاہے ایمل ہوئے چاہے سی ام ہوئے پہلے کانگرس سرکار آئی پھر بادل سرکار آئی انہوں نے بھی اے نہ کیتا ہے بس سٹے زالہ جو بادل صاحب نے رکھاتا سی پرودے پیچھے کامیاں رہ گیاں سی ہوتے تھا پر نہیں لگایا ہسی یہی ڈیمانڈ کر دے ہیں کی سکدیب جیدہ نہ ریلوے سٹیشن نا رکھا جائے ساڑی بیندی ہے پنجاب سرکار نو اے چٹھیاں پہ جنتوں بعد اپنے آج پاس کرن اور سینٹر سرکار نو لکھے دین کی واقعی شید سکدیب تھا پر نے اپنے دیش دی جا دی لی جان کروان کیتی او دے لیوی ستہلہ پہ باہر نہ کریے ریلوے سٹیشن آنا سکدیب تھا پر دین آتے رکھا جائے پر تسی ایک ایمل اینا زکر کھتا دو ایمل ایڈے تو اڈے اس علاقے دے نال لگ دینے نور تھا دی گال کریے تھے سینٹرل دی گال کریے انہا ایمل اینا کوئی گال بات کرن دی کوشش کیتی ہے کیونکہ بیتے آہ کچھ سمیں پہلا جڑا ویدان سبا دے ویچ حلکہ آتم نگر تو ویدائک نے مدہ بھی چکیا سی پر اسنو لے کے بھی کتنا کتے اعتراض جار ہویا سی کی ساڑھے حلکے دے ویچے ہیں جڑی پرتیمہ بلکل بہت بھی ہے انہیں مدہ نو بجے سویرے میں انہوں فون آندا کلوان دی دا کی میمبر پاہ کندے جی ایمل ای صاحب نے سوال چکنا چک دی ہے میں کہا مدہ چک دے انہوں نے چکتا چکن تو بعد سندوان جی نے شوائج دیتا منسٹر انہوں نے شوائج دیتا کی آپ پہ پہل دے دارتیں کام کریں گے اس سال نو ایک سال تو اپر ہو گیا پر او دے ویچ بھی ایمل ای جیڑے سینٹرل دے ایمل ایسی آپ پہ دے ویچ کہا گیا میرے علاقے جنات اکل دے ہو اس کر کے او بھی کلوان تھی جیڑے ایمل ایو چپ کر کے بے گا ہے اس تو بار ایک کارپوریشن دی گا کارپوریشن دے یہ ایمل ای بچ انہوں نے کارپوریشن دے کام بھی نہیں کرنا او ہی صاحب ہویا ہے کہ آج تین سال ہو گیا اس نو میں نو تا بی سال ہو گیا لیکن نو رستے لے پر تین سال دے بچ جیڑی کی پنجاب سرکار نے کیا سی کی ایس ڈی ایم نو آوارڈ ملنا ہے ای دی جگہ کوئر کرنے دی جمعباری سانپی سی او بھی رستے چھنڈے بستے چپے گئی ایک سال ہو گیا کھڑ کھڑ کھڑا دے بچ پرائیم چیم منسٹر صاحب نو ایک مرنڈم دتا سی ایتھے چودہ مہین نو بینس صاحب بھی آئے سی ایجوکیشن منسٹر انہ نے تینمی نیچ کام ہو جوا ایک سال ہو گیا کسے نے کوئی ایز بلتے آنی دیتا میں تا سرے ہم کہنا ہے او ساڑا ہندو بجرگ سیگا اس کر کے انہ ستیلا بہب آ رہا ہے آج جو دے سکدیب تھا پر جیدے پاک بنی ہوندی تے آج تینمی نیچ کام ہو جانا سی ایک ہفتے دا کام میں سی ہم کہ جی ریلویز ایرپورٹ دا ہلوارا ایرپورٹ دا جی مینہ کوئر کتی ہیں جانے کسانہ انہوں پہ سارے دیتے گئے ہیں او تینمی نیچ کام ہو رہے ہے ایتے تین تین سال ہو جاندے پچھا نہیں آندا کوئی کیے کوئی تکلیف ہے کوئی نہیں اے بھی جیڑا لڑ لڑ کے کیپٹن ساپ جا لکھر پہ دے گئے او دی رینویشن ہوئی ہے او بھی تھارا جی دے گئے جی بائی چایا ہے او رینویشن سے ہو رہی ہے راستے ڈیوان آج کئی بندے آندے پی ای ایچ ڈی کردے ہیں سٹوڈنٹ آندے ہیں فوران تو آندے ہیں مہاراستو آندے ہیں وہ انہوں ہمزتہ نہیں لابدہ آو پھر سانو فون کردے ہیں سٹیلویشن تو ہوسی ہے اور بندہ پیج کے پابلائید ہے وہ بجانہ جاندے ہے وہ پوچھ دے ہیں سکہ دے ہیں سکدیف تھا پردہ کار کے تھے ہیں شیدی آپ سکدیف وہ کہنے ہی پتا ہی نہیں کسے افسر نو فون کر دے ہے شید سکدیف تھا پر او کہیں دے کون سکدیف اے لواز میرے کو ریکارڈنگ ہے لوگ کہاں دی کی جیڑے جاندے افسران کال پوچھتے ہیں کوئی کسی نوی پتا ایڈا سو تیل ہے بابار نا یاد ہونو شیدی نا منو سرکانہ شیدی نا منن پرتیما نالان شیدی نا منن ہسی ہسی سامنے ہسی اپنے بل بوتتے دے ٹرسٹ اور شہر واسی جیڑے ساڑھے نال جڑے ہوئے ہیں اور اسی ہونہ نال مل کے شیدوں پر لے کے جام آگے سو صاحب طورتے ایک روش جرور ہے پر اے جڑیاں چٹھیاں نے اے سی ایم پگوان تمان نو جڑی چٹھی ہے او پہ جی جانی ہے اس تو لاوہ واق واق جڑے ایم ایل اے منتریز نے جڑے کیابنٹ منتری ہرپال چیما نے فنانس منسٹر نے او نو پہ جی جانی ہے تا کیا جا سکتا کی تمام جڑیاں چٹھیاں ایتھے پہیاں ہوئی ہیں دکھائی دے رہی ہیں جس دے ذکر کیتا گیا اونا اونا دے والوں کیلو دیانا ریلوے سٹیشن دا جڑا نام ہے او شہید سکھدیو تھا پر دے نام تے رکھے جاوے اور انہوں نے اے بھی کتنا کتے ذکر کیتا ہے کی موجودہ دی جڑی سرکار ہے گیا انگوڑیاں کر رہی ہے شہیدہ نو تا ایز دے جتے جلد گوھر کیتی جاوے اور لدیانا ریلوے سٹیشن دا نام جڑا او شہید سکھدیو تھا پر دے نام تے رکھے جاوے لدیانا تو رجندر اروڑا گلوبل پنجاب ٹی وی